اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے بات کرتا ہوں اسلامی تاریخ کے اول دور کے ایک ایسے سکھے کی جو اپنی مثال آپ ہے یہ سکھا ایکزسٹ کرتا ہے جناب بنو امیہ کے اول دور کے زمانے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوائل دور میں حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بعد مروان بیٹھا مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان بیٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت 632 ایسوی میں ہوئی اور عبد الملک ابن مروان تخت پر 685 میں بیٹھا اس نے اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد ایک ایسا سکھا جاری کرایا جو اسلامی ریاست میں پہلے نہیں جاری کیا گیا تھا وجہ کیا تھی انفلونس تھا پرزن اور رومن یعنی بیزنٹین ایمپائر کا ان کے ہاں یہ کلچر تھا کہ جب بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو ایسے سکھے وہ جاری کرتا جس پر بادشاہ کی تصویر بنی ہوتی عبد الملک ابن مروان نے بھی ایسا ہی کیا جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے شکل کی سکھے جاری کروائے اچھا اور اس کا طرز بڑا مختلف رکھا عموماً عام طور پر جو بیزنٹین ایمپائر تھی یعنی کہ جو رومن ایمپائر تھی اور جو پرزن ایمپائر تھی اس میں بادشاہ کے سر پر تاج ہوتا تھا لیکن عبد الملک ابن مروان نے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکھے میں اس نے سر پر تاج کے بجائے جو عربی ایک اڑا ہوتا ہے وہی اس نے سر پر رکھا اور اپنی فل پکچر لی بجائے اس کے کہ صرف اپنی گردن تک تصویر وہ کرواتا اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی تلوار شو کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تلوار کے ساتھ وہ اس سکھے میں اپنی دھاگ جہاں جہاں وہ سکھا جائے بٹھانا چاہتا تھا کہ میں وہ بادشاہ ہوں جو اپنی تلوار کے جلال سے اس پوری ریاست پر راج کرتا یہ سکھا زیادہ عرصہ تو نہیں چلا لیکن اس کے دور کے کم سے کم آدھے دور تک تو یہ سکھا رہا اور اس سکھے میں اس نے یہ کیا کہ اس سنٹر میں تو اپنی تصویر رکھی اور ایک طرف لکھوایا لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف لکھوایا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لیکن جب اس کا آدھا دور گزر گیا تو وجوہات ابھی بھی تاریخ کے پردے میں چھپی ہوئی ہیں لیکن پھر اس نے اس سکھے کو بدل دیا اپنی تصویر کو ہٹا دیا اور اپنی تصویر کی جگہ سکھے کے درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا دیا تو اب تاریخ والوں کے لیے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی تھی اور ایک امپورٹنٹ چیز بھی تھی کہ مسلمان ممالک میں عموماً بادشاہ اپنی تصویریں نقش نہیں کرواتے تھے یہ ایک واحد ثبوت ہے ایویڈنس ہے ہمارے پاس اس زمانے کے مسلمان حکمرانوں کی کچھ شبیح ہی کا تو تاریخ کے آئینے سے آج آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن میں نے شیئر کی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں